الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو فی الخلق بل امر ونشہد ونمال لا نبی بعدہ و لا رسول بعدہ لا نبوة بعد نبوتہ و لا رسالة بعد رسالتہ ونشہد ان محمدًا عبداللہ ونبیه ورسول صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وآلہ علیہ وآسحابه الذین هم خلاصة العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ الزمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوتت داعی اذا دعانو فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وَإِنْكَ مَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ انتہائی قابلِ سَسْتِ احترام علماء احترام خُتَبَاءِ عُسَام گرامی قدر بزرگو عزیز بھائیو مسلمان دوستو علاقہ بھر کے غیور غیرت مند موحد دوستو علاقے کی اس پنجابی چھیک تھی علاقے دی اس معروف دینی درسichtہ اے سالانا اور اگرام بعنوان سیرت النبی بھائیو دھوپ لگ دی پہنے نا جی اکھنات کھڑے کر کے دستو جس جس نوں کونی پہنے لگ دی ساراں لگ دی پہنے نا اے ڈے تھڈے کے برفتہ مریعہ لے پاسے پھنڈی تُسروں کیوں تھڈے تھی یہ پہنے پڑھو صل اللہ اچھا پڑھو صل اللہ علیہ وسلم میں بس اختصار نال اس عنوان بھی چھو ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ من قسطی توفیق عطا فرمائے نبی کائنات سرورد عالم حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دا اس دنیا بچ تشریف لے آمنہ اللہ تعالی نے امام الانبیاء امام الانبیاء صل اللہ علیہ وسلم نور دنیا میں چھو کیوں بھیجا سوکھے جہاں لفظان ایک ہے میرے پیغمبر دی ولادت دا جشن جشن تے ایک اے وے میرے پیغمبر دی آمند دا مشہ ایک ہے ڈالتا دا نہیں کھانے رہا دے ہو ایک ہے جشن تے ایک ہے یار تھوڑا جب اس اے تو ساں کشیار ہو ویسو یا کوئی کرین آنی پوسی ایک ہے جشن تے ایک ہے سوکھی سوکھیاں گلہ تے بلکل ہنجے آسان دیا جشن سوکھا تے مشن اوکھا جشن سوکھے تے مشن اوکھے جنا جشن منایا تے مشن نا اپنایا کدے بھی اللہ دیا کاغذہ میں چھ کامیاب کوئی نہیں ایک گل گرنٹیڈ ہو سی اے اشاعت و توحید دا سٹیجے اور اچھے ذمہ داری نال گل ہو سی اور انشاءاللہ جیڑی گل کر ساں اس دے جواب دے بھی اس جنا خالی جشن منایا مشن نا اپنایا او کامیاب مکہ بچ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو ایک بندہ داستے ہو اس پورے مکہ بچ جس بندے نوں میرے پیغمبر بھی بلادتے خوشی نہ ہوئی ہوئے ہر بندہ خوش ہے حضرت آمنہ بھی خوش ہے خاندانِ قریش بھی قریشی خوشن کے نہیں دادا خوش ہے اتنا خوش ہے دادا گھر پتہ لگ دا میرے مرہوم بیٹے عبداللہ دے گھر پتر پیدا ہویا دادا خوشی نہ لائیا پوترے نوں ویکھدا ویک کے آدھے آمنہ بیٹی اس دا ناں کے لکھے آئی سیدہ آمنہ فرمان دیا دادا جی اپا دی میں اپنے پتر دا ناں رکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا پہ آدھا بیٹی اے نا آج تک عرب بچ کسے پندیدہ کوئی نہیں عرب بھی دھرتی تے اور عرب بے لوگ اتنے انصاب تے نصب تے ماہر ہے اپنے گھوڑے آدھیا نسلا بھی یاد رکھیں دے گھوڑے آدھیا نسلا بھی انا دی نصب نامیہ بچ محمد یار تھوڑا جب باز ہوگو کہ بھے میں تھوڑا مختصر جا ٹائم گنسا بلکل مختصر جا لیکن تُسی کا جو ہنج بیٹھے ہو تو میں رکھال ہنجی ہی تو رکھوں اس نا دا بچہ عرب تی دھرتی تے اما ہم ناکھ دیئے بابا اگر اس تے نال دا اس تے نال دا بچہ دھرتی تے کوئی نہیں تا اس تے نال دا بچہ بھی تا کوئی نہیں نا اگر اے نا کسے دا کوئی نہیں تا اس تے نال دا بچہ بھی تا کوئی نہیں نا دادا اٹھیندہ اور اٹھا کے تُساں تے میں ہم آہا کسی دربار تے ترپا مہا میا شخطور کل ترپا مہا فلانے کل ترپا مہا یا جیلو پار چل کے اصاں اٹھے ترپا مہا بابا تیرا شکریہ ہے اصاں تیرے کو لائے ہیں اصاں نظر و نیاز دکتی تُوسن بیٹا دے دکتا ہے دادے نے اٹھایا اور اٹھا کے بیت اللہ چھ گیا بیت اللہ چھ پوچھ کے تواف کریم دا آمدہ بیت اللہ دا تواف کریم دا آمدہ تے اس پوترے نو جا کے آدھا میرے پالن ہارا اچھا استنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ائی مولا جن استنام ہے نا میرے پوترے نو اے او جا بنا سکتا ہے اے کون پیاد ہے دادے نو خوشی ہوئی تا پیادا نو چاچا ہے ابو لہب اسنو ہت اورچ من کے ضرم دیئے تیرے مرہوم بھرا دے گھر پتر پیدا ہویا اور بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے تو آدھا جس سچ پیادی تمیتن آزاد کر دیتا سچ پیادی تمیتن اے غام تو کیتا اس کے خوشی تو کیتا کیوں جی خوشی تو نا تو آڑے کو نائی بنجے دسن اس نو زی دا روپے دیندے ہو ہمی تو دیندے ہو کہ خوشی تو اس بھی خوشی تو آزاد کیتا ہے میں اختصار کروں مکہ کے بچ ایک بندہ بھی اے ہو جائے کوئی نہیں جس میں خوشی نہ ہوئی سارے خوش ابو لہب خوش میں عرض ایک ہی تھی جنا صرف جشن منایا جشن بمانے خوشی جنا صرف او کیتا اور میرے پیغمبر دا مشن نہیں اپنایا او کامیاب نہیں ہوئے او جڑی جشنی پارتی ہے یہ نا جشنی اس جشن تا بڑا منایا خوشی بڑی منائی نشن نہیں ملیا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تبت یدا ابی لہب وطب ما اغناء انہو مالوہو وما کسب ماء ماء اغناء انہو مالوہو وما پڑو ذرا وما اللہ دا قرآن آدھے تمہیں ہاتھ ٹوٹ ونن ابو لہب دے تباہو پرباد ہو وننن تمہیں ہاتھ یدا ابی لہب وطب او جڑے لوگ آدھے ابو جاہل ہک ابو لہب خواب چایا ہے تے اسنو ملیا ہے اس پوچھے کمیں پئی گزر دیئے اکھے ہارش ہے جہنم اچھ پئیئے ایک انگلی بچو جنت دا پانی آندہ پے آئے مولوی اسنو گھن کے آدھے ویکھو نا اس دے جشن منایا ہے سب سارا جہنم میں چھے ہیک انگلی بچو پانی اوہ آدھے اوہ آدھا پہ آئے ہیک انگلی بچو پانی آندہ پے آئے معلوم ہویا جس جشن منایا اس دے اوہ انگلی دا اشارہ جڑا کی تہائی اس دی وجہ تو کر کے اسنو فائدہ پہ آنگا ہے اے ملہ دی گلے مولوی دی گلے تے ایک پاسے اس دی گلے تے ایک پاسے اس دی گلے اوہ کیا دے و دے تبت یدا ابی لہ پہن تب معا اگنا آن ہو مالو ہو امعہ کسب اس جڑے جڑے کسب کی تے اوہ بھی اس تے کم نہ آئے دماغ کا سب قرآن پہ آدھائے جو کچھ اس کم آیا ہے وہ اس دے ماں اغناءن ہو نہ مال کم آیا نہ اس دے کیتے ہوئے کردوت اس دے کم آئے ماں کا سب اللہ فرما دن اے سارا کچھ کرندے باوجود اے آدھائے اتو آم بھی پئیے او جنتاں دی نہراں بچو پانی پہ آم دائے انگلیاں دے بچو اللہ پا کا دن سیسلا نارن سیسلا نارن رات اللہ حب دے او جڑی میرے پیغمبر دے راتے وچ کنڈے بچھینجی آئی او ام جمیل نا دی عورت ستی چاچیے میرے پیغمبر دی راتی اٹھڑ ویندیے بان کے کنڈے گھن کے آم دی ککران دے ارہ بچو جنگلی ککری ہوندی نے جنگلی ککری ہوندی ہے اس دے کنڈے گھن کے آم دی جان دے او نبی علیہ السلام دا گھر مبارک بیت اللہ تو حس پاسے دے ابو جہل دے گھر تو اتھے آم دا ہائی اتھو میرے آنکہ ٹرکے بیت اللہ وچ اللہ دی عبادت کرن واستے آم دے ہوندی ہے راتی تاریخی ہوندی ہے کم کمیتہ ہوندے کوئی نہیں آئے بطیاں کوئی نہیں ہوندی ہے راتے ٹرکے آم دے انہاں راماں اتھے او کنڈے چا بچھین دی آئی انہوں تکلیف ہو سی تے اتھے نگیا کرے سی دوکھتے منواستے اللہ دن وام راتو ہوند حمالت الحتاب زی جی دے ہا حبلوں ممہ ساد انہاں کام ہو گئے نے آم دیا لفظہ میچ غلا سے دیتا اور پیارز کردہ او ناکام ہو گیا ہے اے ایک بندہ ہے اے اتھے مکہ دا رمان آلہ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر بھی جنم دے ٹائم تھے مکہ دیچ بھی کوئی نہیں پاؤں با دیچ پہ آم دا ہے آم دا ہے مکہ دے اندر آکے مشن نو چاپنے اندہ ہے آکے مشن نو چاپنے اندہ ہے مشن نو من گندہ ہے جشن وشن تا کوئی نیس منائے پر مشن نو اپنا لیاو سب او آیا ہے تے آکے اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم دے ہاتھو تے اسلام دی بیاد چا کردہ ہے اس تو بعد اس دے مالک نو پتا چل بیندہ ہے دلے و جرسیاں پیندہ ہے مکہ دیاں گلیاں مچ کسیٹ کے لئی بیندہ ہے سینے دے چاپتھر رکھیندہ ہے مکہ دے اوباش لڑکے چاپو لیندہ ہے چاپک چاہتھچ دیندہ ہے مارنا شروع کردے ہو اسنو جدو تک خاموش نہیں ہوندہ انو مار دے رہو او مارنے آلے جتنا جتنا مریند یا دین ایاد ہے آہاد 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 نارے پہ آلام دائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بزر پہ آنگا ہے آدنے بلال یہ ججے ستیندے پینی ہولی چاہتھیا کر چپکے چپکے چاہتھیا کر اے ظالم سنن کوئی نہیں دین تکلیف نہ دے سن حضرت بلالہ دن صدیق گلتا تیری بھی ٹھیک ہے پر جدو تک مشرق سڑے نہیں بلالوں مزا نہیں مشرق بیتا سڑے نا میرے رب تا باغی بیتا سڑے نا آج دونتے میں تا مشرق نال بغلا ملے دیا اس مفسر نے لکھے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارج لکھتا ہے سیدنا بلال کو کسی پوچھے آئے اچھے اچھے احد احد نارے کس واسطے لاندہ رہندہ ہیں اکھے مشرق نو ساڑن واسطے لاندہ ماں اور پھر خدا دن مین کاپا دے رب دی قسمیں اگر جے مین پتہ لگ بنجے اس لفظ تو علاوہ کوئی ہون لفظ بھی ہو جیا ہے جس تو مشرق نو جلن ہون دیے اللہ دی قسمیں دلال اس کے بھی ترانے پڑن لگ پوسی دانجے جلدہ روے جلدہ روے ہاں اوہ سب کچھ پیا کریں دا ہے مشن اپنا لے آئے ظلم دیاں چکیاں میں چپسدہ پے آئے ظلم سیندہ آندہ ہے سارا کچھ پیا کریں دا ہے پر پیغمبر دا مشن نہیں چھوڑیں دا اوہ مکے دیاں گلیاں میں چھو تردہ ودہ ہے رنگ دا تککو تا کالا ہے اب اولا حبنو تککو تا چہرات چمکنے آلہ ہے اوہ شونے ماردہ ہے رنگ دا کالا ہے زبان دا چچرہ ہے موٹھاندہ موٹھانے پال گھنگرالے میں آندہ پہ آئے مکے دی گلی بی چھو تردہ ویندہ ہے حدیث چاندہ ہے روحانی میراج والی حدیث ہے ہاں میرے پیغمبر نوم ایک میراج روح مال جسد مان ہویا ہے یہ ارز اس واسے کرنا چاہتاں کئی ظالم دے بچے ساڑے دے انزام بھی لائی پھلتے ہوں دن آلہ یادو باللہ اشاعت اتوہید آلے نبی دے مراج جسمانی دے منکرنے اوہ خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو اللہ کو لوڈرو ایک دن مر کے خدا دے سامنے بنجنائے الزام دراشیاں نکیتیاں کرو الزام لامن تو پہلے ساڑے کو لو پوچھتا لیا کرو حق بند آکے نہیں پوچھتا لیا کرو ایک میراج جسمانی روح مال جسد نال ہویا ہے جب بھی میراج روحانی ہوئے کتنے اے نال نکتے لی گل بھی یاد رکھا ہے اے میراج دے جانا اے زمحری دے کرے کراس کرو حوادیاں کریاں کراس کرو آ آسمانہ تو اتے اتے وچھر ونجنا صدرت المن کا ہاتھ اتے پہنچ ونجنا بات موڑ کے آرمنا اے بنجنا تے آمنا میرے پیغمبر دی فضیلتے پر ایک کمال میرے رب دے کمال کس دے کمال اللہ دے اللہ قرآن جا دے سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلن اسراب عبد ہی لیلن رب زلجلال کرے علماء بیٹھیں طلباء بھی بیٹھیں میں تب ایسے بھی طالب علماء ادنا جیا خادم تے خداما بچمان اشاعت تو ہی تے اکابرین دا میرے بھائیو سبحانہ اے منصوب جہوے اے اس باستے منصوبے اصل چاہی سبحانہ سبحانہ اے لوگو پاک سمجھو اس پاک نو اس نو چاہ دف کی تے اس نو چاہ منصوب کی تے میرا راب دے اے لوگو اسراب عبد ہی لیلن لے کے جانا اللہ کونے اچاکھو کونے اللہ ہے اللہ دن میں لے کے گیا اے میرا نبی آپو سیر تے نہیں گیا آپو کرندا ہے سیر آپو مکہ چھوڑ کے قدعی مہندہ ہے حجرتی رات تک کو مکہ چوٹریا مدینے پہنچیا آٹھ دھیارے لگ گئے آٹھ دھیارے لگ گئے بات ہکوے لائے مکہ چو مدینے چو مڑ کے مکہ بچھایا ہے جدو فاتح مکہ بن کیایا ہے آپو گیا ہے ایڈا سفر ایڈا سفر اے ہتنیا دھیاریاں مچ ہویا ہے اے میلے کے گیاما لیلن نکرا اس سے واسطے آمدہ ہے میں لے کے گیا مان دیکھو نا اے آپو گیا مدینے پہنچیا اتنے دن لگ گئے میں لے کے گیا ایڈا سفر ایڈا سفر ایڈا بیت المقدس اٹھو گیا اٹھے اٹھو مڑ کے بعد آ گیا بے اجیر اوہ اکھو جڑی ایک گل ہے کسی آتھ کھانا لیا کھئے وہ آتا ہے جدو گئے نے تب اس ترچو اٹھ کے گئے نے بوجو چکیتہیں جن مکلے نے گھر دے وچوں کے بھی آگئے پس ترگرہ میں جس دروازے چو نکلے نے آخر بندہ دروازے چو نکل دے کنڈی ہلن لگ پون دیئے دروازہ جے بند کریں دا اٹھو مڑ کے آگئے اجیر کنڈی ہل دی پہئے جس پانی نال بوزو کی تہے اجیر بھی پانی واندہ پہ آئے مڑ آئے میرا پیغمبر فضیلت میرے نبی دی کمال اللہ دا نا تا اچھا لے لے تھکے تا دا دے پہے ہو سا سبحان اللہ سبحان اللہ تے وات باہر نکل سونا آکھ سو ہاں ہنجے آجائی رکھنے مولیانا کام کےڑا کھینن تے سونن سو کے اٹھنن تے وات کھینن تے وات سین پاونا انجانا سو چندہ ہے چندہ تے تنگ جاچ چلے سا چھوڑا مولیانو انہنا ہور کام کےڑا انہ تے وات کھا کے سین پاونا تے سین کے جاگ سن تے وات کھے سن چا تے کھا کے وات سین پاو سن انجانا دونا یہ کبھا دنام شدہ نکیتی رکھی کہ دے پچھا بھی ہندے سانے کو مولیانا شاید صاحب سے میں سنا رہا ہے پھر میرے ایک دوست میں آدھا تم یارے دے جلسے دے جانا میں بھی نہ لے جا کر میں بھی سیر کر کے آسان جب اتھو نکلے کہ ادھر جانا ہے پھر دی کوئی ماسٹر صاحب سے لے دوست اوپت علاقے سے گئے تو چار دن دا پر اگرام سن تو یہ دھاڑے ماسٹر اوراں بخار ہو گیا ماسٹر صاحب دوں کے ہو گیا آنکھن لگ دا اللہ دا نامی مولوی شہر میں نے کرایا دے میں تب باستے گھر وینہ تیرے نالتونا کو سوکھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اوپ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے فضیلت دا میرے اللہ اے فضیلت میرے پیغمبر دیئے کمال کس دا ہے کمال کس دا ہے اللہ دا کمال اردے کرنا چاندہ ایک میراج جسمانی ہویا ہے جب بھی میراج روحانی میراج دی روایت چاندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دن میں جے اتے گیا جے جنت جے داخل ہویا کہ میں کہ میں کسے دیکھتو رن دی آواز آن دیئے میں جا پوچھے اے جبریل میرے تو پہلے جنت جبن جنالا کونے جبریل آدھے اے جنت جبن کوئی نہیں تردہ اے تاو کالے رن دا توہاڈا غلام اے مشن مصطفیٰ تے مرمکڈنالا مشن مصطفیٰ تے مرمکڈنالا او بلال اپنی جان جو کھنے چپائی پہ ہے مشن نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں اے مکہ دیاں گلیاں میں چٹردائے قدمہ بیاہٹ عرش بریتے سنائی دیں دیئے جس مشن نو اپنا لے اے حدد سمیہ آکھو رضی اللہ تعالی انہاں تھا عورت ذات عورت بزدل ہوگی اس سن سے نازک تے ہوئی عورت ذات اور ابو جہل گرفتار کی تیکھلو تائد بار بار آدھے سمیہ مشن مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم دا چھوڑ دے میدن چھوڑ دے سام اک باسو بی رسیبتی کھلو تائد دو یہ پیرج بی رسیبتی کھلو تائد بات اورسیاں اٹھا نال بڑی کھلو تائد ایک اٹھ دا موہ اس پاسے ایک اٹھ دا موہ اس پاسے آدھے سمیہ ہون بیٹ دائمی مشن مصطفیٰ نو چھوڑ دے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ہون بھی چھوڑ دے سمیہ حدد سمیہ کے پیادیان اوے ظالمہ ہون پیادائیں جدو اس جنت اٹھ دروازے کھول دیتے اوز او قربان تہوں بھی پئیے پر مشن چھوڑیں دی کہ ایٹی کامیاب ہو گئیے مشن اپنا یاس ایٹی کامیاب ہو گئیے کہ انا دا خامن بھی گرفتار کھلو تائد حضرت یاسر بیمار پیک ہیں دن بخاری رچھ دی سامدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر پیادائیں رحمت للعالمین دا گزر پیادائیں راحت للعاشقین دا گزر پیادائیں شفی المجھنے بین دا گزر پیادائیں رسول مجسم گزر پیادائیں عسlad منظم پیادہ شرف مجسم پیادہ اللہ پیغمبر نے محر دیا نظرہ کی دیا بیکھا یاسر بھی تکلیف اجھڑ ہوتا ہے امار بھی گردن بھی لاندی پئیے بی بی پہلے خیراتہ شہید ہو چکیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ او جس جشن منایا مشن نہیں اپنایا اس نو اللہ کیا کیا سیزلہ نارن نارن اے کتھے داخل ہو سی جہنم اچھے داخل ہو سی او جس مشن اپنایا ہے اپنی جان تا دے بیتیس خامند پہ جان دے دائیں پتر مار پہ کھان دائیں سید الابلین والاخرین عدد محمد مصطفی احمد مجتبان صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے ہو یادن اس پر ہو اعلی یاسر اس پر ہو اعلی یاسر او یاسر دے پھرا لے ہو سبر کرو سبر کرو میں اللہ دا پیغمبر بول دا تاما جدعو بلواندائیں ماین دیکو ان الحواد انہو با اللہ وحی یوحاب او یاسر دے گھرانے لے ہو سبر کرو میں اللہ دا پیغمبر پیادا انہ موعدکم الجنہ انہو موعدکم الجنہ انہو موعدکم الجنہ اس نو کیا کیا سجد اس نو کیا سجد میرا کائنات تسردار پیادا سبر کرو انہو موعدکم الجنہ خدا دی قسم اس خاتون اے جاہ مشن تے مضبوط تے پکی رئیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے شہید تا ہو گئیے میرے اللہ نے میرے نال وعدہ چا کیتا ہے سمید خاندان وی چوہ ایکنوں بی جہنم چنم منجن دے سا سارے انہو جن تجبے جیسا اے مشن کو مانوری کال نہیں میرے پیغمبر دا مشن کیڑا مشن اللہ اکبر مولوی شدے فتوے لاندے راندے انہو مسکینہ تے آو خدا دی کتاب کو لپو چھنا اللہ دی کتاب سکھی کھنا کیوں جی میرا دوستے ماسٹر ہے ملہ کے چھگڑیال دینا کہ دمیر پر دا وہ آیا نے پچھے انگلینڈو واپس تھے میں نادا اج میں تو نے لطیفہ بھی ہے حقیقت ہے حقیقت ہے بطور لطیفہ آکھن لگا میں لندن ایک لاب ری ری ہے ایک مکتب ہے اس کل میں گیا میں اس نواکھے آکھے دیوبندیہ میں خلاف کیڑیاں کتابا نہیں اس جناب ایک علماری منطق اس کا ساری علماری پھری پھری میں آکھے شین آلہ میں خلاف کیڑیاں کتابا نہیں جانو دے اوہ خوبری یا خوبری خوبری یا پتھی ہے اللہ آکھے والخیلہ والبغالہ والحمیرہ لیتر کا بوہا اللہ آکھا نا قرآن میں گھوڑے پیدا کیتن خچر پیدا کیتن گدھے پیدا کیتن لیتر کا بوہا تانجے تسی انہا اتھے چڑھائیں اللہ آکھے نا تسی انہا اتھے سواری کرائیں اے اپتھی نسل آئی انا گھوڑا چا گتا اے آپ تھل لیتے گھوڑا اتھے اکھے انا دے خلاف اکھے علماری بھری پیدا اکھے او جڑے او برادری ہک ہے او مکھیوں داندی راندی اکھے انا دے خلاف اکھے علماری بھری پیدا اس ساڑھے ملک اس سے حکم بی تو حکم بی کوئی نہ سمجھے گا فالی جو نعرے مارنی لکوں پتہ تو چلی گالدہ ہندہ کو نہیں اگری پے اس سے خلاف کلو بے او بندین نہ پچھا ایک اے الماری اُنہا دا پچھا کہ اے علماری غیر مقلدہ دا پچھا کہ اے علماری پرویجی دا کہ اے علماری پییا فلانے فلانا فرقہ فلانا اے علماری بھری پییا اکھے اے جڑا کہ اے فرقہ ہے اکھے دو مٹ کھلو ون اندر گیا علماری کھولی اللہ دی کتاب لے گیا آدھے ہو اور کسے دی ضرورت ہی کوئی کوئی سمجھے ہو کہ دا کوئی دا اللہ دے پیغمبر دا مشہن اللہ بیان فرمایا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیب اے مشہن نے اُجیب دعوت اِذَا اِذَا اَذَا اَذَا اللہ دا قرآن آدھے اُس دا فرمانے میرے نبی دا پیغامے تے ایا میرے پیغمبر دا مشہنے میرا پیغمبر آیا ہے اے پیٹھے ہوئے نے صحابہ دی مجلس لگی پیئے ایک دہاتی بند آیا ہے آرابی بند آیا ہے او آکے پوچھ دے اللہ دے نبی ایک غلطہ دسو علماء بیٹھو ہیں بے شک سوچ لوائے پڑے جڑے جلیل القدر صحابہ ون آپ زیادہ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کریں دے انتظار کریں دے کوئی دے ہاتھی بند آبے تے سوال کریں کیوں سدھے سادے جائے بیچارے ہوں دے جیڑی گل ہو سی سدھے جائی گل کر سٹے سن اُس دور دی گل پہ کریں دے گل سمجھ آئی نے اُس دور دی گل پہ کریں دا اُن دے ہاتھی شو دے بڑے سدھے تُسی تا شہریہ نو ہنو بے چاہو تا شہریہ کل بھائی پچھنا اللہ کونہ آسی تُسی اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں اگر سنیندہ آئی دھوکان تھے اُن جس تک اُنہ دھوکان تھے اکی تھے ڈش بھی لگی پئی اتھر تا او کیبل بھی آیا پہ آئی اتھر سبحان اللہ آسی خود کفیل ہو گئے ہیں اس معاملے بے چھلے آ کے پچھن لگا ہے اللہ دے پیغمبر مہک گل پچھنا چاندہ ماں میندسو مینڈا اللہ نیڑے وے کے دورے جے کر نیڑے دوت پلے پلے تے چپ کے چپ کے تے خفیہ خفیہ اسنوں صدیہ کرام جے دورے دوت زور زور نال صدیہ کرام اس دی کل کرنال صحابہ احران ہو گئے کیوں جہی کل پہ کریں دا ہے پر اللہ دے پیغمبر نے سکوت کر لیا چپ کر گیا کائنات دا سردار چپ کر گیا ہے چونکہ معاملہ ہائی اللہ دی ذات دا معاملہ کس دا ہی؟ اللہ دی ذات دا معاملہ ہائی اللہ وقت میرے نبی نو بولن نہیں دتا آپ کو بولیا آپ کو بولیا پھیجیا پیغام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنجو میرا سنے یا دیکھے آؤ میرے پیغمبر اذا سالہ کا عبادی عنی فانی قریب میرے پیغمبر جدو میرے بارے ویچ مینڈے بندے تو ہاڑے کلو پچھن تا انہاں آکھیا کرو تو ہاڑا اللہ قریب قریب اللہ اکتے تا لوکیا دینے اوہ فلانیاں دیاں سنو دا ہے ساٹیاں تا سنو دا کوئی نہیں انہاں دیاں مڑین دا کوئی نہیں میرے اللہ نو ایک ال میرے مولا لوکیا دے پھر دینے بڑے بڑے باگھڑ قسم دے مولویا دے پھر دینے اللہ پاک فرمایا میرا پیغمبر ذرا اپنا مشن بیان کر دس انسانیت میرا پیغام دے اپنا مشن اللہ دے پیغمبر دسیں دے پیون میرا مالک آدھے اجیب ایک دمانہ علماء کریں دن اللہ دے میں قبول کریں دمان ایک میں مفہومن مانا رزگرن لگا مفہومی طورتے جدو پندہ اللہ دن جدو میرا پندہ دکھے چوبے سکھے چوبے غم چوبے امدھو بے چوبے رات ہو بے دن ہو بے اجالہ ہو بے تاریخی ہو بے مرد ہو بے عورت ہو بے بچہ ہو بے قسے باشد کوئی بھی ہو بے میرا اللہ دے اوے اجیبو دعوت دائی دادان جدو بھی کوئی پکارا نہ لگ میں پکار دائتا اجیبو میں جی جی کرندہ میں داد میں قبول پیا کرندہ تسا میرا بندہ کیڑا کم ہی میرے نال کیڑی ضرورت پیش آ گیا اجیبو 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 انہیں گرفتار کر گدہ کافرانے پکڑ کے لے گئے ہاتھ بن سٹے پیر بن سٹے پت اوہ کافر تلوار تیز کرن لگ پیا حدت زید میں پچھ دن کیوں پہ تیز کرندہ اوہ دائیس واسطے کہ میں تیری گردن کپ سٹے ساں اکہ میں کرا کسور کیتا ہے اوہ دائی تیرا کسور تا کوئی نہیں میں تیری گردن کپ ساں تیرے نبی نو تکلیف ہو سی میرا دل گھندا ہو ویسی حضرت زیدہ دن میں ہتے تکیہ 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 میں جی ہر پاسے تکیہ اس ظالم دہا تھالے پاسے تکیہ اس تیور بھی تکیہ میں سمجھ انہیں منزبہ کرندہ میں جی اتا تکیہ 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 دیا رسیاں کھول گئیا پینا دیا رسیاں کھول گئیا ہو جی مل کتل دے پاس تلوارا پیات تیز کردہ ہی میں جی تکیہ اس تی کردن لگ تھی بھئیے میں بھاج پیان بھجدہ بھجدہ کائنات سردار بھی خدمت پہنچیا جدو میں پہنچیا میرے آمن تو پہلے تس سنا لینے اپنے نبی نو دس دت میں جی پہنچیا تل لگ نبی ہس پہنے مسکران پہنے پیمن تا کیا دن او زید اللہ خدا پہ اے ایڈی ڈھیل کیوں لائی یا میرا دائی لان آیا او جی بھو بتا دائی دادان میتا قبول کرم دان جدو بھی کوئی سد دان لامین سد اے کے دے ظالم دا فپھرے او دے سن دا کوئی نہیں ساڈیاں ساڈیاں آدم کے نہیں یاد او تا نہیں سن دا اے جلے ورچ پہل ساڈ سن نم تو نم عجیب درام درام من نم 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 سچی گال اقل اقل آل 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 اقل من نم خدا خوف خور جو جین دا ہوئے تو ٹھک تے سکی آل جین دا جہان ہون دا مو آل گستان ہون دا جین دے مو اتتے جین دے ایک قومی او میں دستان بہار شاہ پتھی ہوئی اور میں تن حقیقت دستان اے نظریہ اصول کافی چوائے بہرہ ارز اے کر دیا سیا اس مال قبل کی فرما آل عجیب دعوت تدائی زادان کبول کبول کرے ہر پکاران لے دی پکارن جدو بھی او پکارے واد اے اللہ نبی اکرم اچھا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ دیکھا ریچن رات گزار دے پیون اللہ دے پیغمبر سر گی تو پہلے رات دا سلس ہو جائے اٹھڑ پی دسترائے آئیشہ تو رضی اللہ تعالی بن کے اللہ دے پیغمبر سر بس عجود ہو گئے نے اللہ دی عبادت چلت گئے نے مسلمان جی مان دی اکھ کھل لیے اٹھئیے دہج جدی نماز مارے میرے بستر دے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں میں سمجھی پتہ نہیں کلے چلے گئے ان کم کم آدھ زمان کوئی نہیں میں جی اگ ہو یا میں تک آئے ہاتھ دا ٹٹول دیا پتہ لگ گئے کہ کائنات سردار سر سجد وچ رکھی پی آئے سر بس اجود وے پیون سجد لمبا ہون دا ویند آئے لمبا ہون دا ویند آئے حضرت آئیشہ فرما دیا کر دیا کر دیا میں آکھ اکتہ میرے ناک دی روح تا نہیں پرواز کر گئی میں جرہ دا پیر دے انگوٹھے نو نپ کے ہلایا میں آکھ آج جی جین مبارک موجود وقت میرے نبی نے کی تا سلام پھر آئے وقت اٹھ کے بیٹھے اپنے پیران دیا پنجیاں تی چا زور دتا خوری تی ایڑی چا اٹھائی اینا تی زور دے کے اللہ دا پیغمبر بات ہی آئے تی با کے قیاد ہے اللہ ہم لا مان علی اللہ دا پیغمبر دے میرے پالنہ را میرا کی دائی اللہ ہم لا مان لی ما آئے تی میرے پالنہ را دے تون دے من تی آ ون ن تا رو کن دی طا قد کس وچ جے تون دے من دی آ ون ن ترو کن دی طا قد کس وچ بلا مو تیا لام آ لی ما تی تا بلا مو تیا لی ما منا تا اللہ جے تون ن دے میں توت تے من اللہ اچھا اچھا تون جے ند میں توت تے من اللہ کوئی نیا تون گل جڑی قرآن پہ عدی این یم سس کاللہ بی ضرور فلا اچھا کاش فلا اللہ وائی ورد کا بخیر فلا را تل فضل یسیب و بی مہین اشا وہ والعزیز الحکیم اچھا تک کل پہنچئے اگلی گلے وہ ہک کو قبول کرنا لے اور کوئی نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تابت اللہ منتے تو ہن اس مشہن تے قائم دائم رکھ کے عمل پیرا ہوں اللہ توفیق اطاف فرمائے میری جماعت مرکزی مبلغ مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب مدد ذلالی تشریف لے آجو کہ میں ہن انہ دے وقت مخل نہیں اللہ مزید ترقی اطاف فرمائے رسول اللہ تعالی